ایک تحقیقاتی رپورٹ میں اربوں روپے کے نقصان کے سعودے کیے تازترین اطلاعات کے مطابق مزید اسی قسم کے ماہدے اس وقت زیر غور ہیں ان پر خاموش مذاکرات جانی ہیں اور اگر ان ماہدوں پر عمل دلامت ہو گیا تو مزید قومی ادارے تباہی سے دو چار ہو سکتے ہیں ان اداروں کے میں شامل ہے Employees Old Age Benefit Institution یعنی ایو بی آئی ایک ایسا سرکاری ادارہ جو غریب بوڑے مزدوروں کے ایک سو ساٹھ ارب کے فنڈز کی اطلاعات کے مطابق ناقابل بھروسہ جائدادوں کی قنیداری اور حصول کے حتمی مرحلے میں مذاکرات میں مصروف ہے چیرمن ایو بی آئی اسحض اللہ شیخ برطانیہ میں دس سالہ خود ساختہ جناوطنی کے بعد پچھلے سال پاکستان واپس پلوٹے اور جولائی میں ایو بی آئی کے چیرمن مقرر کیے گئے چیرمن ایو بی آئی جناب اسحض اللہ شیخ جناب نواز شریف اور جناب بشرف کے دور میں اعتصاب ویرو اور نیاب کے کرپشن کے کیسوں میں ان کی تحقیقات ہوتی رہی اور بعد میں انہیں اشتہاری ملزم قرار دیا ایو بی آئی انتظامیہ آج کل اسلام آباد میں دو اہم منصوبوں پر رقم لگانے کی پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے اسلام آباد کی قلب میں مشکلات کا شکار ٹاور کے منصوبے میں ایو بی آئی کی دلچسپی ہے اور ٹاور کے منصوبے سے سعودی سرمایہ کار پہلی ادم دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں چھے عرب روپے کے اس کی قلیداری کا یہ منصوبہ انتہائی نقصان لے ثابت ہوگا اور اطلاعات کے مطابق ایو بی آئی کے ایک سینئر اہودیدار نے اس منصوبے پر شدید اطرازات کرتے ہوئے پہلے ہی استعفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ ایو بی آئی کی اسلام آباد میں ایک متنازعہ فائیو سٹار ہوتل کے منصوبے کے حصول میں دلچسپی ہے زیر تعبیر یہ منصوبہ متنازعہ منصوبہ پنجاب کے بزنس گروپ کی بلکیت ہے اور مشکلات کائی شکاری گروپ کا حد کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں متنازعہ فائیو سٹار ہوتل کے بے وقت منصوبے پر ایو بی آئی آٹھ عرب روپے کی قیمت پر مذاکرات مصروف ہے ایو بی آئی میں جمع فنڈ غریب مزدوروں کے ہیں اور یہ جائرات کی بیکار مہمجوہی کے لیے نہیں ہیں اس وقت ایو بی آئی میں چار ڈریکٹر جنرلز ہیں وہ سب کے سب ایڈھاک بنیادوں پر کاب کر رہے ہیں ادارے میں نجیداروں کی جانب سے رخومات جبا کرائی جاتی ہیں جس میں تیس فیصد تک گراوٹ ہو چکی ہے ایو بی آئی میں اس وقت پچھتر اسسٹنٹ ڈریکٹرز کی خالی آسامیہ ہیں اس کے لیے سترہ ہزار پاکستانی گریجوئٹس نے درخواست دی ہے اطلاعات کے مطابق فیصلے ہو چکے ہیں کس کو نوکری بلنی ہے